بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لندن سے میں ہوں شراسکان آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام لندن آئی خوش حمدید ناظرین کمال ہو گیا جب سے ہمارے ڈمی سابق پی ڈی ایم کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے پرچی سے نگران وزیراعظم جناب انوار اللہ کاکڑ کا نام نکالا اور اعلان کر دیا کہ یہ نگران وزیراعظم ہوں گے اس کے بعد ان کے غبارے میں ایسی ہوا بھری گئی کہ انہیں امریکہ کا دورہ کروایا گیا انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں پھر وہاں پر انہوں نے جس طرح کے معاملات کی یہ اکوئی امیت حدہ کی اسلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر انہیں خطاب کیا سائیڈ لائن پر ملاقاتیں کی لوگوں سے اس کے بعد وہاں رہ کر پھر برطانیہ آئے اور یہاں پر ایک افطارے اور پھر پریس کانفرنس ہیں ملاقات ہیں لوگوں سے اپنے آپ کو پاکستان کا حقیقی معنوم ہے وزیراعظم شو کرنے کی کوشش کی اور پھر یہاں سے وہ سعودی عرب چلے گئے سعودی عرب میں انہوں نے ٹھیک ٹاک وقت گزارا پھر وہ پاکستان گئے پاکستان سے پھر وہ چائنہ چلے گئے تو دوروں پر دورے کرتے رہے اور جب بھی بات کرتے ہیں یہاں پر انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں الیکشن کے بارے میں جو گفتگو کیا ہے وہ بالکل وہی بیانیا تھا جو اپوزیشن جمعاتے ہیں یا پی ڈی ایم کا بیانیا تھا جس تو نو میری کے حوالے سے وہ سارا الزام عمران خان صاحب پر پی ٹی آئی پر دے رہے ہیں اور پھر ہوا کے گوڑے پر سوار تھے اور ان کا مائن سیٹ وہ جس طرح لمب سی انویسٹی کے اندر گئے اور وہاں پر پچاس منٹ وہ لیٹ گئے اور وہاں پر لیٹ جانے کی جب سوال شروع ہوئے تو ایک سٹوڈنٹس نے جب یہ پوچھا کہ آپ پچاس منٹ لیٹ کے ہوا ہیں تو بجائی یہ وہ اپنے آپ کو سرندر کرتے کہ انگریز نے دو تین لفظ جو ہیں وہ انٹریوز کروائے ہوئے ہیں پہلے لفظ یہ ہے کہ جب ایسی صورت آل ہوتی جاتی ہے تو اس کی کوئی بھی وجہات ہوں تو آپ کو کرنا ہے سوری آئی ایم لیٹ پہلے تو اپنے آپ کو انکنڈیشنل غیر مشروط آپ نے معافی بھانگنی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے تفصیلات نہیں بتانی کہ وائی یو آر لیٹ تو انہوں نے یہ کہا کہ بیس منٹ تو آپ کے ٹیچر نے لے لیے جی اور تیس منٹ میں کبھی نہ کی میٹنگ میں تھا اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا یہ انہوں نے ایکسکیوز بنانے کی کوشش کی ہے آپ اندازہ کریں کہ جب پاکستان میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی افیشل معاملات ہوتے ہیں یا میری بھی کئی دفعہ لوگوں سے آہ اپوائنمنٹ ہوتی ہے یہاں باہر کے ملک میں ہیں جب ہم اپنی تقریبات منقت کرتے ہیں تو ہماری یہاں پر بھی تقریبات آہ اکثر لیٹ شروع ہوتی ہیں اور جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی لیٹ پوائنٹ ہیں تو جب ہم انگریزوں کو بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری تقریب میں آئیں یا فنکشن میں آئیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی وقت کے مطابق آنا ہے یا انگلش وقت کے مطابق آنا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے اگر پاکستانی وقت ہم اپنے لوگوں کو چھے بجے کا کہتے ہیں تو انہیں پھر ہم ساتھ کا یا ساڑھے ساتھ کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فنکشن یا تقریب ٹائم پر شروع نہیں ہوگی اور وہ لوگ اگر ہم چھے کر ٹائم دیں گے تو وہ ساڑھے پانچ بجے یا پونے چھے بجے آ کر بیٹھ جائیں گے اگر ہم ساڑھے ساتھ کا کہیں گے انہیں تو وہ سوہ ساتھ یا سات بیس پر وہاں پر پہنچ جائیں گے یہاں پر ٹائم کی بہت پابندی ہے بلکہ سوئیوں کی گھڑیوں کے ساتھ انسان اپنا اپنی زندگی گزارتا ہے ٹوانٹی فور آورز اس کو سوئی کے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے پر وہ پیچھے رہا جاتا ہے ایک تو یہ بات تو کاکر صاحب نے لامس یونیورسٹی کے سٹوڈنس کو انکنڈیشنل اپالوجی یا سوری کہنے کے بجائے یا معذرت کرنے کے بجائے بینگ لیٹ یہ کہہ دیا کہ میری کابینہ کی میٹنگ آپ کی تھی تو آپ اس ویزٹ کو جو یونیورسٹی میں آپ نے جانا تھا اس کو ری شیڈول کر لیتے دوسرے دن کر لیتے شام کو کر لیتے تو آپ نے اس میٹنگ کو اور وہاں جانا جو ہے وہ کیوں آہ اس کو ری شیڈول نہیں کیا اچھا ایک سوال اور تھا وہ یہ سوال تھا کہ کیا عام انتخبات کراچی کے میر کی طرح ہی ہوں گے یا صحیح صاف اور شفاف ہوں گے تو اس پر کاکر صاحب نے آہ بڑا غصہ دکھایا نوجوان نے پوچھا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں تو نوے دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کے جواب آپ یونیویسٹی کے سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں سوال کرنا ضروری ہے کل بچے کرتے ہیں کالج کے اندر یونیویسٹیز کے اندر اٹ مینز کے حسان کی وہ خفیہ جو تسلی ہوتی ہے یا جستجو ہوتی ہے یا جو تلاش ہوتی ہے سوال سے وہ جواب میں ملتی ہے تو ان نوجوانوں نے جو سوال کیے انہوں نے سوال کیے وہ سوال کیے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت اٹھ رہے ہیں اور انہیں موقع ملا تھا اس وزیراعظم سے سوال کرنے کا تو اصل میں ان نوجوانوں نے ہماری سب کی نمائدگی کی جو خود سوال نہیں پوچھ سکتے یا ان کی ایکسس اپنے وزیراعظم سے نہیں ہے ایک تو یہ بات کہ انہوں نے ہمیں فخر کرنا چاہیے اس ان کے ان ٹیچروں پر اس یونیویسٹی پر کہ انہوں نے پوری پاکستان کے نوجوانوں کی سٹوڈنٹس کی قوم کی نمائدگی کیا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ جو عزت ہے وہ نگران وزیراعظم کو لانے والے لوگوں سے جو لوگ نراز ہیں اس کا بھی ایک ریاکشن یا ریفلیکشن آپ کو نظر آیا ان سوالات میں جو سٹوڈنٹ ان سے پوچھ رہے تھے وہ ریفلیکشن کیا تھا انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ڈمی پندرہ مہینے راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کی مرضی کا انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے اس کرسی پر انہیں پندرہ مہینے بٹھائے رکھا انہوں نے پرچی نکالی اور میاں شباز شریف صاحب کو چونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق ابوری وزیراعظم جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی مرضی کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے یا اپوزیشن ہوتی ہے ان کی مرضی سے سامنے آتا ہے تو آب اویسلی دو ہی بندے تھے اور دونوں شیر و شکر تھے اور جو کچھ میاں صاحب کہتے تھے راجہ ریاض صاحب وہی کرتے تھے سب نے وہی نام پیش کیا جو میڈیا میں پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی ڈسکس کوئی نام کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کون سے نام دیے گئے تھے زرزار صاحب کسی کو چاہتے تھے شباز شریف صاحب کسی کو چاہتے تھے لیکن کاخر صاحب سامنے آگے تو بیسیکلی لوگوں کو یا سٹوڈنس کو پتہ ہے کہ یہ جو بھائی صاحب آئے ہیں انہوں نے چوکیداری کرنی تھی نوے دن کے لیے یا سار دن کے لیے الیکشن کروانے طور جانا تھا ان کے سوال بلو دی بیلٹ بلکل نہیں تھے انہوں نے جو سوال کیا وہ بڑے ریلیونٹ سوال تھے ٹائمنگ کی بات تھی الیکشن کی بات تھی کراچی کے میر کی بات ہوئی اس کی انتخابات کے شفافیت پہ بات ہوئی تو یہ سوارے سوال بڑے ریلیونٹ تھے آپ کو جو ذریعہ لائے ہیں وہ ایک ٹی وی چینل کے مالک ہیں ان کی ساری وارت جو ہے یہ ہے اور وہ کسی کے رشتدار ہوں گے کسی طاقتور حلقوں کے وہ منظور نظر ہوں گے انہیں نگران وزیراعظم بنایا گیا اور چھے مہینے سے زیادہ وہ وزیراعظہ ہیں آج جب میں یہ نبیل کرنے لگاؤں پروگرام کرنے لگاؤں تو وہ آہ ان کی ایک تصویر وائلر ہوئی ہے کہ وہ اپنے سسر کے قبرستان میں جا رہے ہیں اور وہاں پار کارپیٹ بچھا ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ آپ قبرستان پہ جاتے ہیں اپنی یعنی آپ کو قبرستان پہ جانے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبرستانوں میں کبھی کبھی جانا چاہیے کہ آپ کو یاد آئے گا کہ you belong to there آپ کو آپ قبرستان سے ہی belong کرتے ہیں اور ایک دن آپ کو جانا ہے اور آپ وہاں پر جب جائیں گے تو اچھے کام کرنے کا عادہ کریں گے آپ کا دل صافت ہوگا آپ سوچیں گے کہ یہاں پر جو لوگ فوت ہو گئے وہ بھی ماری طرح جیتے جاگتے تھے سانس لیتے تھے لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ایک دن میں بھی یہاں پر آؤں گا تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ یاد آہ رکھنی ہوں گی چیپ قسم کا پروٹوکول ہے یا نگران جو حکومتیں ہیں اس طرح جس طرح فنکشن کرتی ہیں پاکستان کے اندر چونکہ ہمارے ادارے کمزور ہیں تو ہم اس طرح کے کھڑے کرتے ہیں ادارے مضبوط ہوں الیکشن ہوتے رہے ہیں تو ہم بھی موضب طریقے سے آگے بڑھ سکیں دوسرے ملکوں میں جاؤں جمہوریت میں جڑے پکڑی ہوئی ہیں جو وزیراعظم ہوتا ہے جب اسمبلی ڈیزارو کرتا ہے تو وہی نگران وزیراعظم بن جاتا ہے اور الیکشن کے پروسیس کے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوتا وہ لیسن اس سے لرن کرنے پڑیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ